سبحان اللہ سبحانہ تو کہیں بہتر نہیں تھا تڑپ رہے یہ بہتر ہے تھک کے جانا یہ بہت برا ہے تڑپ باقی رہنے چاہیے انشاءاللہ آٹھ ڈیس منٹ تو بیسی ہی گوزر گئے مشلود یہ مام زمانہ بلندر صلوہ اللہ امام صحیحہ حمد طالے محمد اب تیس بیٹس منٹ میں کیا پیغام دیا جائے جو کارامت ہوتا ہے آہاں سبحان اللہ کہ آپ کچھ نہ کچھ واہ واہ کہتے رہے پینتیس منٹ میں انشاءاللہ میں تعریفاً اپنا عرض کرتا ہوں پچیس سال پہلے میں دینی تاجویلیں بناتا ہوں اور میں کب کبھی اپنے آپ کو جگانے کے لئے کہتا ہوں کہ پچیس سال بہت ہوتے ہیں یعنی اگر پور انسان دیوار سے بھی پچیس سال سر مارتا رہے تو سمجھنا آ جاتی ہے یہ دیوار ٹوٹے گیا میرا سر ٹوٹے گا پچیس سال بہت ٹائم ہوتا ہے تو پچیس سال ہو گئے اب پچیس سال میں آپ جو کہیں کموبیش میں کرلوں گا یعنی آپ کہیں ان کو رولانا ہے میں رولا دوں گا کہیں نہ کہیں رولا دوں گا کچھ خدرو کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کہیں ہسانہ ہے میں ہسا لوں گا پچیس سال کا تجربات بہت ہوتا ہے آپ پچیس سال گاڑی چلاتے رہیں ہر روز تو آپ ایکسپورٹ ڈریور ہیں یہ تو ہو جائے گا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیسے ہسانہ ہے کیسے رولانا ہے مسئلہ یہ اہلِ بیت کے نزدیک کیسے لے کریں اصل مشکل یہاں پر ہے باقی کام ہسان ہے باقی کام مشکل نہیں ہے دو لوگوں کو ہساؤ دو لوگوں کو رولاؤ یہ ہسان ہے لیکن مشکل کیا ہے دو لوگوں کو اہلِ بیت کے نزدیک لے کریں خلا نبتہ نے حضرت موسیٰ سے گایا موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے روز رکھے نماز پڑی یہ کیا ہے خلا نبتہ نے اپنے لیے کیا نہ روز رکھتا تو یہ ہوتا نہ نماز پڑتی تو یہ تھا کہا حضرت موسیٰ نے اے اللہ میں تیرے لیے کیا کروں کہا م Osthr MercLife کہا میرے بندوں کو میرے پاس لے کروں حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں اپنے لیے قوچھ کر سکتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ کیسے کریں تو مجھ سے کہہ نماز پڑھ روں میں نماز پڑھ روں تو مجھ سے کہہ روز رکھوں میں روز رکھوں تو مجھ سے کہہ جوسروں کو تیرے پاس لے کر آوں یہ میں کیسے کر سکتا ہوں فرما ہے میرے بندوں کو میری عمتیں یاد بلاو میرے پاس آئیں گے اب ہمارے سامنے ایک مشکل ہے کوئی کہے آپ دعا پڑھیں میں کہوں گا یہ آسان ہے کوئی کہے یوں کرو کہ لوگ اہدے بیت کی دعائیں پڑھیں یہ بہت مشکل ہے ہم سے کہو ہم پڑھیں ہم مر مرا کے پڑھ لیں گے ایک دن نہیں پڑھیں گے دو دن پڑھیں گے پانچے دن پڑھیں گے کون لوگ پڑھیں یہ آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے ہر ایک آدمی کے اپنی پیارٹیز ہوتی ہر ایک آدمی کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے میں کیسے گوزے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی پسند ناپسند کو میرے کہہ پہ تقدیل کریں اور وہ اختیار کر لے جو مثلا اس نے ابھی تک نہیں کیا یہ کام بہت مشکل کام اچھا اب یہ کام کیسے کیا جائے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ آج سب آپ یہاں سے باہر جائیں دو چار نئے کام سیکھ کر جائیں میں نے کہا دو قدم اہل بیت سے نزدیک ہو کر جائے خدا انشاءاللہ مدد دے مولا کے سبقے میں گروت میں جائے گا اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ جو میں نے پچھس سال میں اہم ترین سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں آس کروں ماشا ماشا کیوں یہ کام کریں پہلی سٹنگ میں اہم ترین راز بتا دے کوئی نہیں کرے گا یہ کام میں کوئی کر رہا ہے اس لئے کروں کہ مجھے دوسری دفعہ یہاں آنے کی کوئی گارنٹی نہیں مجھے نہیں پیدا پاکستان کہاں بیلجیم کھاں آیا ہے کوئی چانس بھی نہیں تھا یہاں آنے کیا تو اتفافن ہو گیا پہلی دفعہ مسکل سے ہوگا ہے دوسری دفعہ بہت مسکل سے ہوگا ابھی نہیں مارکن کون زندہ ہے آپ زندہ اور میں زندہ یہ بھی نہیں مارکنے تو میں کیا کروں جو پچیس سال میں اہم ترین سمجھ میں آیا تھا وہ آپ کی ختمت میں ارز کروں کس امید پر اس امید پر کیا کر یہ پچیس سال کی اہم چیزیں میرے کام آئیں تھیں تو شاید ان مومنوں کی کام آئیں تھیں اب آپ سے میری ایک التجا ہے میں نے کوئی مخدمہ نہیں بنایا لمبا چوڑا آپ سے کوئی تعلقات ہمارے نہ پہلے تھے نہ بات کا پتہ ہے صرف ایک گزارش ہے جو سن رہے ہیں اس پہ سوچیں اگر لگے کہ یہ اہلِ بیعت کے ماننے والے نے صحیح بتایا تو عمل کریں اس یہ آپ نے گزارش ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے دعاوں میں ضروریات رکھئے گا اب سارے نقاط جلدی جلدی بولنے ہیں تو بیچ میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ بھی سوچیں کاش اللہ کرے کہ کچھ عمل ہو جائے ہم میں سے ایک دوسرے کو ضرور دعا دیا کر ایک دوسرے کو دعا دیا کر ہمیں سب کے ساتھ ایک مشکل تقریباً ہر جگہ میں بہت سائی جگہوں پر جاتا آتا ہوں کم از کم ایک مشکل ہمیں ہر جگہ ملتی ہے لوگ نزدیک بیٹھتے ہیں دل نزدیک نہیں آتے سبحان آ رہا سبحان آ رہا ہے سبحان آ رہا ہے موڈرن لائف کی ایک پرابلم ہے انسان جنگل بن گئے ہیں دو درخ نزدیک کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کو پتا نہیں ہوتا یہ کیا ہے ہم لوگ جنگل کی سندگی پہنچ گئے ہیں موڈرن لائف کا ایک کارنامہ ہے لغدی نہیں ہے میتھنیسٹک لائف کی پرابلم اچھا اس کو میں اور آپ کیسے توڑیں آپ اس طرح سے توڑیں ایک دوسرے کیلئے دعا دیا اب ہم دعاوں میں دوسرے کو یاد کیا کریں اگر آپ کچھ کو نماز شب کی توفیق ملتی ہے اور آپ مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں کچھ بھائیوں کے یہاں کے نام لے کر استغفار کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم یہ کہیں خدا ہے جو لوگ بھی اس محفل میں شرکت کرتے ہیں سب کے گناہوں کو بخشتے ہیں آپ دوسروں کے گناہوں کی بخشت کی دعا کریں گے آپ کو کیا ملے گا کیا پتہ ہے ان میں سے کون اللہ کا بندہ ہو آپ اس کیلئے دعا کریں ہم اپنے پس ایک روایت ہے روایت میں لکھا ہے کہ اگر ایک مومن اپنے لئے دعا نہ کرے اپنے مومن بھائیوں کے لئے دعا کرے خدا ایک فرشتہ بنا دیتا ہے جو اس کے لئے دعا کرتا ہے نعرہ حیدری اصلی نارہ وہ نارہ ہوتا ہے اس پہ ایکو آتی ہے آپ نے یورپ کا مسلم نہیں گوشت کھا ایک دوسر کو دعا کریں کہ عید کی رات ہے انشاءاللہ مولا کی عیدی بھی کوئی نصیب ہوگی کیا دعا کریں خدا یا اس کے گناہوں کو بخص دی خاص کر اس کے لیے دعا کریں خاص کر اس کے لیے دعا کریں جس سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے جس سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے اس کے لیے خاص کر دعا کریں کیوں خدا اس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر لے گا مومن مومن سے توڑتا نہیں ہے مومن توڑنے والوں سے بھی جوڑ لے گا مومن توڑنے والوں سے بھی جوڑتا ہے آپ کو کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کے لیے دعا کریں دل سے دعا کریں خدا اس کے گناہوں کو بخص دے میں نے غلطی کیے مجھے بخص دے اس نے غلطی کیے اس کو بخص دے اتنا کر لیں جتنا آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے آپ کے اس محفل میں آنے والے تمام افراد کی دل ایک دوسر سے نصدیق ہو جائے گا جس سے جھگڑا ہو جائے یہاں پر خاندان میں کہیں پر بھی اس کی لیے زیادہ دعا کریں آپ کے دلوں کو خدا نصدی کریں شاہ اللہ مومن مومن محاشا آپ کے کام ہی ہوگا کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے بسم اللہ ہم لوگ کی مہموری بہت خراب ہم لوگ کا حفظہ بہت خراب ایک سروے کے مطابق جو کچھ لوگ سنتے ہیں اگر چالیس منٹ سے زیادہ سنتے ہیں تو جو بچتا ہے